بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی سوڈے میں ہم آپ کو بتائیں گے ابلیس یعنی کی شیطان کی موت کس طرح سے ہوگی ملک الموت کس طرح سے اس کی روح نکالیں گے آپ سے گجارشے کی سوڈے کو آپ آخر تک جرو دیکھئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتایا کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا یہ وہ وقت ہوگا جب لوگ اپنے روزمرہ کے کام کر کے سو جائیں گے پوری رات آ جائے گی یہ رات عام راتوں کے برابر نہیں ہوگی لوگ سو کر اٹھ جائیں گے لیکن یہ رات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے گی رات کے نہ ختم ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان ہو جائیں گے آخر کار لمبے انتظار کے بعد سورج نکلے گا لیکن مشرق سے نہیں بلکہ مغرب سے کچھ دیر نکلنے کے بعد واپس سے ڈوب جائے گا اور اس کے بعد دوبارہ سے مشرق سے نکلے گا یہ منظر دیکھ کر شیطان دہاڑے مار مار کر روئے گا چلائے گا چیخے گا شیطان کو اس طرح سے روتا دیکھ کر اس کے چیلے اس سے کہیں گے حضرت ہم نے آپ کو کبھی اس طرح سے روتے نہیں دیکھا آج کیا بات ہو گئی وہ کہے گا تم نے نہیں دیکھا سورج مغرب سے تلو ہو گیا ہے یہ میری موت کی نشانی ہے دوستو جب قیامت آئے گی اس وقت لوگ عام دینوں کی طرح ہی کام کر رہے ہوں گے اچانک سے ایک دھماکہ ہوگا جس میں جادہ تر لوگ بےہوش ہو جائیں گے یا پھر مر جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائے گا کہ میں نے آج تم کو تمہارے مددگار فرشتوں کے برابر طاقت اور قوت دے دی ہے جاؤ میرے گسے اور گزب کا لباس بہن کر اس ابلیس ملعون کی روح نکال لو اس کے ساتھ ہی تمام انسانوں اور تمام زناتوں کی بھی روح قبض کرو اور جہنم کے دروگہ سے کہہ دو کہ جہنم کے دروازے کھول دے اس کے بعد ملک الموت بہت سارے فرشتوں کے ساتھ دنیا میں اس طرح آئیں گے جس کو کہ اگر آسمان اور زمین والے دیکھ لے تو بے خل جائیں وہ ابلیس کے پاس پہنچ کر جور سے ڈاٹ دلائیں گے جس سے ابلیس اور جور جور سے دہاڑے مار مار کر چلائے گا دوستو یہ ہسنے کی بات نہیں ہے یہ بہت خطرناک منظر ہوگا اس کا چیخنا اور چلانا اور اس کی فریاد اتنی دردناک ہوگی کہ اگر دنیا والے اس کے آواز سن لے تو بے ہوش ہو جائیں ابلیس یعنی کی شیطان ملک الموت سے کہے گا کہ تم مجھ کو کہاں لے جاؤ گے ملک الموت کہیں گے کہ وہی پر جہاں تیری وجہ سے لاکھوں کروڑوں مسلمان چلے گئے تجھے بھی وہی اسی گھڑے میں دکھیل دوں گا ابھی تُو نے بہت لمبی عمر پائی ہے اور بے شمار انسانوں کو گم رہا کیا ہے وہ سب بھی تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے آج ان سب کے برابر تجھے موت کا مجا چکاؤں گا تیری محولت اور ڈھیل کا وقت ختم ہو چکا ہے اب تُو موت سے بھاگ نہیں سکتا ابلیس گھبر آ کر مشرق کی طرف بھاگے گا اور کبھی مغرب کی طرف بھاگے گا جہاں پر بھی جائے گا سامنے ملک الموت کو پائے گا وہ جمین میں گوتا لگائے گا اور دوسری جگہ سے نکلے گا وہاں پر بھی ملک الموت کو پائے گا وہ سمندر میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو سمندر اسے باہر نکال کر فیک دے گا اس کے پاس بہتت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس پہت جائے گا اور قبر کے سامنے کھڑا ہو کر کہے گا اے آدم دیکھ تیری وجہ سے میں ملک الموت اور مردود ہو گیا کاش تُو پیدا ہی نہ ہوتا پھر ملک الموت سے فرمائے گا اے ملک الموت کتنی تقلیف اور شدت کے ساتھ تم میری جان نکالوگے ملک الموت فرمائیں گے کہ جتنے بھی لوگ جہنم میں موجود ہیں ان سبی کی موت سے زیادہ تیری موت دردناک ہوگی یہ سن کر ابلیس تڑپ جائے گا چھیکے گا اور چلائے گا پھر جب ابلیس کی موت کی لکھی ہوئی جگہ پر وہ پہنچے گا تو اس جگہ جا کر وہ گر جائے گا وہ جگہ آٹھ کے انگاروں کی طرح سرک ہوگی اور وہاں پر جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوگی ان سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس ملک الموت کی موت ہوگی اس کی جان نکالی جائے گی حضرت ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام اس منظر کو دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کا دشمن تڑپ تڑپ کر مر رہا ہے اور وہ دیکھ کر کہیں گے اللہ تو نے ہمارے اوپر اپنی نعمتوں کو مکمل فرما دیا ہے اس طرح سے شیطان یعنی کی فلیس کی جان نکالی جائے گی اور وہ اپنے انجام تک پہنچ جائے گا